بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ جس قوم کو اس بات کے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ رشوت ستانی میں پہلے نمبر پر ہے چوری چکاری میں پہلے نمبر پر ہے زیادتی کرنے میں پہلے نمبر پر ہے دوسروں کا حق مارنے میں پہلے نمبر پر ہے لیکن موجودہ جو مثال ایسی سامنے آئی ہے یہ عیسار کی ایسی مثال ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے شالی مار ایکسپریس کراسی سے لاہور جاتے ہوئے مہرابپور سے چند کلومیٹر آگے ایک بڑے حادثے سے بال بال بچی الحمدللہ ٹرین جبکہ تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی تو ایکانومی کلاس کی ایک بوگی کے پہیے ہی ٹرین سے تقریباً الگ ہو گئے ٹرین ڈرائیور نے بروقت بریک لگا کر ٹرین کو روک لیا سخت گرمی میں دو بڑے سٹیشنز کے درمیان ٹرین ایسی جگہ کھڑی تھی کہ جہاں کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا مسافر سخت پریشان بچوں کے رونے دھونے کی آوازیں خواتین گرمی میں بحال اور اس پر مزید یہ کہ بقول ٹرین سٹاف امدادی کاربائیوں میں چھے گھنٹے لگ سکتے ہیں اس بے آباد جگہ پر عجیب بیبسی کا احساس اور مسافروں کو کچھ نہیں سج رہا تھا کہ کیا کریں اچانک ایک ایسا منظر دیکھا گیا کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا دا سکتا وہ منظر دیکھ کر بے اختیار زاروں کتار مسافروں کی آنکھوں سے عشق روان تھے درختوں کے بیچ کھیتوں کے درمیان نہ جانے کدر سے قریبی دیہات کے باسی کتار اندر کتار آنا شروع ہو گئے عجیب منظر تھا کسی نے پانی کا کولر اٹھایا ہوا ہے اور کسی نے گھڑا کوئی جگ اٹھائے ہوئے ہیں اور کوئی دودھ کا برطن اپنی پگڑی میں کوئی بزرگ برف کا توفہ لارہا ہے اور کچھ نوجوان بوریاں بھر کر برف لارہے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ مسافر اسے خدمت کا موقع دیں چند منٹوں میں چنے چاول پھلاو کی بھری ہوئی دیگ ایک رکشے پر لائے گئی بریب لوگوں کے پاس قیمتی برطن نہ تھے تو چاول کھلانے کے لیے مٹی کی بنی ہوئی پلیٹیں اٹھائے ہوئے آتے چلے گئے آتے ہی سب کھانے پینے کی چیزیں بانٹنا شروع کرتی ایک عمر اسیدہ شخص کپڑے میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لائے ہوئے تھا گاؤں کے نوجوانوں کا کردار مثالی تھا اور گرمی کی شدت سے بنیاز تمتماعت سیروں کے ساتھ ایک جنونی انداز بے امدادی کام میں شریک تھے اگر یہ تمام تر باتیں صرف کسی شخص نے بیان کی ہوتی اور زبانی جمع خرش میں وہ بیان کر رہا ہوتا تو شاید تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آر محسوس ہوتا لیکن جب یہ تصویریں سامنے آئیں تو تمام لوگوں کو ماننا پڑا کہ واقعی انسانیت کا جذبہ پاکستانیت کا جذبہ اور احساس اور یہ ایک رشتہ تھا انسانیت کا رشتہ تھا جس نے تمام تر لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر دیا نہ مدد کرنے والے جانتے تھے کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں نہ مدد لینے والے جانتے تھے کہ ان کی کون مدد کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون کس صوبے سے ہے کس ذات مرادی سے ہے کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی پریشان حال لوگ مسافر یہ بات جان سکے تھے کہ ان کی مرد کرنے والے فرشتہ صفت لوگ کہاں سے آئے ہیں اسی دران اطلاع ملنے پر پولس کے مقامی افسر بھی اپنی پولس پارٹی کے ہمراہ آئے اور انہوں نے بھی وہاں پر آ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی وہی پولس اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے یہ تو تنگ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے وہی پولس اب ان کی مرد کر رہی تھی یہ احساس ہے یہ عصار کا جذبہ ہے یہ قربانی کا جذبہ ہے جب تک کسی بھی قوم میں رہتا ہے وہ قوم ترقی کرتی رہتی ہے وہ قوم پھلتی پھولتی رہتی ہے عصار کے جذبے کو یاد کرتے ہوئے کئی اسلامی واقعات ہیں جو کہ ہمیں یاد آتے ہیں اور یاد رکھیے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ انسان عصار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے اس سے بہتر عطا کرتے ہیں فرمایا کہ مصر میں خجوروں کا ایک تاجے رہتا تھا جس کا نام اتیہ بن خلف تھا وہ بہت مالدار تھا پھر اچانک فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا جب آشورہ کا دن آیا تو اس نے جام مزد عمرو بن آس میں نماز فجر ادا کی وہ ایک طرف کھڑا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ یتین بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی جناب میں اللہ کے نام پر سوال کرتی ہوں کہ آپ میری مشکلہ آسان کر دیجئے مجھے کچھ حنایت فرمائیے جس سے میں ان بچوں کی غزہ حاصل کر سکوں کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہے اور اس نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا میں ایک عزت دار خاتون ہوں میرا کوئی واقفکار بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس آسکوں آج محض اس ضرورت و حاجت کی وجہ سے مجھے ضریل ہو کر گھر سے نکلنا پڑا ورنہ مجھے مانگنے کی عارت نہیں ہے تاجر کو وہ عام بھیک منگوں کی طرح نہیں بلکہ واقعی ایک ضرورت مند سچی عارت لگی پھر اپنے دل میں سوچا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں اور اس لباس کے سوا میرے پاس اس کو دے داتا ہوں تو خود برہنا ہو جاؤں گا اور اگر اس کو خالی لوٹاتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا بہرحال اس نے عورت سے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں کس دے دوں گا وہ عورت اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تاجر نے اس کو دروازے سے باہر کھڑا کر دیا اور خود گھر میں داخل ہو کر اپنے کپڑے بدل کر ایک پھٹا پرانا کپڑا لپیٹ لیا اور وہ لباس اس عورت کو دے دیا عورت نے اس کے حق میں دعا کی اللہ آپ کو جنتی پوشاک پہنائے اور آپ کو بقی عمر کسی کا محتاج نہ کرے تاجر عورت کی دعا سن کر بہت خوش ہوا اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر رات گئے تک ذکر الہی میں مزخور ہو گیا جب رات کو سویا تو خواب میں ایک حسین و جمیل ہور دیکھی اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ہور نے وہ سیب تاجر کو دیا تو اس میں سے ایک جنتی ہلا نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے اس نے وہ لباس تاجر کو پہنایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئے تاجر نے پوچھا تم کون ہو بولی میرا نام آشورہ ہے اور میں تیری جنتی بیوی ہوں تاجر نے پوچھا مجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا اس نے جواب دیا اس بیوہ اور یتیم بچوں کی دعا کی وجہ سے جن پر تونے کل احسان کیا تھا جب تاجر بیدار ہوا تو اتنا خوش تھا جیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا سارا گرد جنتی لباس کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا اس نے وضو کر کے اللہ تعالی کا شکر بجال آتے ہوئے دو رکعت نماز ادا کی پھر آسمان کے جانب مو کر کے عرض کی اے میرے پروردگار اگر میرا خواب سچا ہے اور جنت میں میری بیوی آشورہ ہوگی تو مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلالے ابھی اس کی دعا پوری ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا یاد رکھئے کہ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر انسان خدا تعالی کی راہ میں اپنے ہی دوستوں اپنے ہی ساتھیوں اپنے ہی ہمسائیوں اپنے ہی لوگوں الغرض یہ کہ اپنے جیسے انسانوں کی ضروریات پوری کرتا رہے غرض یہ کہ وہ ضرورت پوری کر سکتا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے اتنی ہمت اور اتنی طاقت دیں کہ وہ دوسروں کی ضروریات پوری کر سکیں تو پھر لازمی ہے کہ وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے یاد رکھئے کہ ہم بحثیت عام انسان اس بات کے کرزدار ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ تمام تر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ہونے پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ایک صاحب حال سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ان دنوں پریشانی ہے سمجھ نہیں پا رہا کہ رزق کی اتنی فراوانی نہیں ہے حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی آج بہت کچھ ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بھی موجود نہیں اور پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے حالانکہ میں قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ میری پریشانی میں اضافہ ہو اور پریشانی میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے واضح ہو جاؤں ایاں ہو جاؤں ایکسپوز ہو جاؤں کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے میں انسانوں سے مانگنا بھی نہیں چاہتا لیکن پریشانی ایسی ہے دکھ ایسا ہے تکلیف ایسی ہے کہ میں لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہارا صرف یقین پختہ ہوتا تو تمہیں مخلوق کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی تم خالق سے ہی مانگ لیتے تو تمہیں خالق پہلی فرشت میں ہی عطا کر دیتا کیونکہ اس کے لیے تو صرف یہی ہے کن ہو جا فیا کون پس وہ ہو گیا انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیا کون کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے جب تو خالق کے پاس جاتا اس کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا اس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتا تو پھر کیسے ممکن تھا کہ تو گڑ گڑا کر اس سے مانگتا اور وہ تجھے عطا نہ کرتا دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ اپنے ہی پاس تیرے لیے جمع کر لیتا یا تجھے عطا کر دیتا یاد رکھو کہ اس تمام تر صورتحال میں اس تمام تر دورانیے میں ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ خالق کے پاس سے ہی مانگا جائے اللہ ہی رازق ہے اور اللہ اس خاصیت کے حامل لوگوں کو بھی پسند فرماتا ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے رزق میں سے دوسروں کے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ